بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن کلاس میں خوش آمدید آج ہمارا بیسک انگلش کا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم آج پڑھیں گے پریزنٹ کنٹینیس ٹینس پریزنٹ کنٹینیس ٹینس اردو میں اسے فیل حال جاری کہتے ہیں ایسا فیل جس میں کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اس کی پہچان اس کے جو سینٹینسز ہیں اس کی پہچان اردو میں یہ ہوتی ہے کہ اردو فکروں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں یا رہا ہوں وغیرہ آتا ہے فور اگزامپل میں سکول جا رہا ہوں احمد کتاب پڑھ رہا ہے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے اب ان سنٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ان کی جو سٹرکچر ہوتی ہے ان کو بنانے کا طریقہ اس میں سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے پھر is am یا are as a helping verb استعمال کرنے ہیں پلس ہمیشہ انگ فارم جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے تو fourth form of verb اور last میں object اب basically fourth form جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ fourth form first form plus ing یعنی ing تو اب ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں میں سکول جا رہا ہوں تو پہلے subject i میں اب میں یعنی i کے ساتھ ہمیشہ am استعمال ہوتا ہے helping verb کے طور پہ present tense میں تو i am جانا تو جانے کی انگلش ہے go تو اس کے ساتھ ing لگا دیں گے تو fourth form بن گے going i am going to school احمد احمد کتاب پڑھ رہا ہے تو احمد singular ہے تو is استعمال ہوگا احمد is reading a book بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں children اب children جو ہے وہ plural ہے تو اس کے ساتھ are helping verb کے طور پہ استعمال ہوگا تو children are playing cricket مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے the gardener is watering watering the plants اب ان sentences کو negative اور interrogative بنانے کے لیے طریقہ اکار جو ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے negative negative sentences تو negative sentences میں helping helping verb پہلے سے چونکہ موجود ہے تو بس helping verb کے فوراں بعد not لگاتے ہیں for example i am going to school i am not am helping verb اور اس کے فوراں بعد not لگا دیں گے i am not going to school not playing cricket the gardener is watering the plants the gardener is not watering the plants now اب اس کے بعد next باری ہے negative کے بعد interrogative کی تو interrogative sentences کی structure جو ہے پہلے اس کو پڑھتے ہیں ہے interrogative sentences تو interrogative sentences بھی بہت آسان ہیں اس میں interrogative sentences بنانے کے لیے helping verb کو فکرے کے شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں سوال یا نشان for example i am going to school تو i am going میں am helping verb ہے تو ہم اس کو شروع میں لکھ دیں گے am i going to school تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ پریزنٹ کانٹینس ٹینس کا جو لیکچر تھا وہ آج ختم ہو گیا ہے لیکن اب جتنے بھی ہم ٹینسز کر رہے ہیں کوشش کیا کریں کہ ان میں جو سٹرکچر میں نے اردو میں پہچان بتائی ہے اس طرح کے کچھ سمپل سینٹینسز جو ہیں اردو کے وہ خود سے بنائیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی خود سے کوشش کریں اور پھر اگر کوئی مسئلہ پھر بھی دھڑ پیش ہو تو پھر آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں فیڈبیک ہمیں دے سکتے ہیں تو جو بھی مسائل ہوں گے ہم اس کو پھر دوبارہ سے ڈسکس کریں گے لیکن ایک بات میں نے اور بھی کہنی ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو لاس بھی طور پر آپ کی پوری کونسنٹریشن آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ صرف آپ کی سٹڈی پہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اس لیکچر کو صحیح طور پر سن بھی سکیں سمجھ بھی سکیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئی اگر آپ پروپرلی صحیح طور پر آپ اس کو سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو پھر امکانات جو ہیں وہ بہت امکانات کم ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ آ جائے پھر بھی اگر آپ ہی سکتا ہے تو پھر بھی آپ ہم سے بھی اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ریڈنگ کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ تو جیسے بھی چل رہا ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو جنرل باقی بکس ہیں تمام بچوں کے پاس سٹوڈنٹس کے پاس تمام کے پاس وہ بکس ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ایک ٹائم جو ہے وہ سٹڈی کے لیے لازمی رکھیں اور اس ٹائم کے دوران آپ نے خود سے ان بکس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے ریڈنگ لازمی کرنی ہے بے شک وہ تھوڑی ہو لیکن ایک روٹین رکھ لیں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کے بغیر نہیں تو سٹڈی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل لازمی فکس کر لیں کہ اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے تو آخر میں آج کا مورل لیسن تو مورل لیسن کے لیے ابھی جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کا مسئلہ جو ہے وہ ہوا ہے تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں میرا آج کا آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ نے ان تجاویز پہ وہ جو ایس او پیز گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں ان پہ سختی سے عمل کیا کریں جب بھی مطلب آپ واش روم میں جائیں ہاتھ سابن سے دھوئیں اور بیس میلٹ تک مسلسل ہاتھ دھوئیں کوشش کیا کریں کہ بار بار آپ نے ہاتھ مو دھو کے رکھنا ہے اپنی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے نہ صرف اپنی صفائی کا بلکہ گھر کی صفائی کا بھی اور اگر مطلب آپ کوشش کر سکتے ہیں تو اگر ساتھ میں ادھر ادھر مطلب جہاں پہ بھی آپ کا آنا جانا ہو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ صاف سترا معاشرہ جو ہے وہ ہم بنا سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین